بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مشرق نیوز کے ساتھ میں ہوں زلیخ ناصر سب سے پہلے مشرق ایڈ لائنز چیف سیکریٹری بلوجستان کی زیر صدارت صوبے میں پراپرٹیز ٹیکسز اور دوسرے ٹیکسز کو ڈیجیٹائز کرنے کے حوالے سے اجلاس صوبائی حکومت کی جانب سے نصیر آباد میں پانچ روزہ سپورٹس اینڈ یوٹھ فیسٹیول کی رنگا رنگ تقریبات ادارہ ترکیات گوادر کے جانب سے ماسٹر پلان، ٹاؤن پلاننگ اور بلڈنگ سے متعلق عوامی اترازات کے لیے پبلک ہیرنگ کوئٹہ میں ایٹی ایف کے گیارویں بیچ کی پاسنگ آؤٹ پریڈ جل مکسی حادثے کے پانچ اور زخمی، لارکانہ ہسپتال میں دم توڑ گئے، ہلاکتوں کی تعداد بیس ہو گئی ہیڈلینز آپ نے جانی، اب خبریں تفصیل کے ساتھ چیس سیکریٹری بلوجستان کیپٹن ریٹائر فزیل اسکر کی زیر صدارت صوبے میں پراپرٹی ٹیکسز اور دوسرے ٹیکسز کو ڈیجیٹائز کرنے کے حوالے سے اجلاس مناقض ہوا اجلاس میں ایس ایم بی آر کمر مسود، سیکریٹری فائنانس نور الحق بلوٹ، سیکریٹری لوکل گورنمنٹ سالح محمد ناصر، سیکریٹری ایکسائز ان ٹیکسیشن اور دیگر نے شرکت کی چیف سیکریٹری نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ترقی آفتہ ممالک روز بروز ڈیجیٹل ورلڈ کی طرف جا رہے ہیں صوبائی حکومت بھی صوبے میں پراپرٹی ٹیکسز اور دیگر ٹیکسز کو ڈیجیٹائز کرنے جا رہی ہے جس کے لیے صوبائی حکومت ایک منصوبہ پر کام کر رہی ہے اور منصوبے کا دائرہ کار جغرافیا انفارمیشن سسٹم جی آئی ایس کی مت سے پراپرٹی کی شناخت اور ٹیکسز وصولی کے آئی سی ٹی سسٹم کے ذریعے آٹومیشن سے حکومت کو بلوجستان میں زمینی ریکارڈ کا انتظام کرنے اور محصول کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی انہوں نے کہا کہ اسی منصوبے کے تحت محکمہ ایکسائز کے ملازمین کی استدادے کار بڑھانے کے لیے تربیت دی جائے گی اور بہت جلد اس اہم منصوبے پر کام شروع کر دیا جائے گا پانچ روزہ سپورٹس این یوت فیسیول کی اقتطامی تقریب شہید عبدالغفار سیال کرکٹ گراؤنڈ دیرہ مراجمانی میں منقض ہوئی تقریب کے مہمانے خصوصی کمیشنر نصیرہ پاد جویین جعوید اختر محمود تھے دیگر مہمانوں میں ڈی آئی جی شہاب عظیم لہری جپٹی کمیشنر زفر علی ایف سی کے کرنل راجہ شکیل احمد تھے اقتطامی تقریب میں زلہ بھر سے مرد خواتین اور بچوں نے قصیر تعداد میں شرکت کی کریکٹ فوچبال بیجمنٹل دیگر کھیلوں میں نمائیہ کار کردگی دکھانے والے حاصل کرنے والوں میں شیلڈ انعامات تقسیم کیے گئے فیسیول اقتطامی تقریب کے موقع پر میوزیکل پروگرام کا بھی نکات کیا گیا جس میں خواتین اور مرد گلوکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کر کے شرکہ سے بھرپور داد حاصل کی اقتطامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اکرمیشنر نصیر آباد جویین جعوید اختر محمود نے کہا کہ نصیر آباد پانچ روزہ سپورس این یوت فیسیول سے یہاں کے لوگ بھرپور انداز میں مستفید ہوئے وزیر اعلیٰ بلوجستان جام کمال خان کی کوششوں سے نصیر آباد میں یہ ایونٹ منقض ہوا جس پر یہاں کی عوام صوبائی حکومت کی مشکور ہے آج کے اس میوزیکل ایونٹ مرد اور خواتین کی اتنی بڑی تعداد کو دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے یہاں کی عوام نے بھرپور انداز میں اپنی شرکت کو یقینی بنا کر یہ ثابت کر دیا کہ نصیر آباد کی عوام زندہ دل ہے ادارہ ترقیات گوادر کی جانب سے ماسٹر پلان ٹاؤن پلاننگ اور بلڈنگ سے مطالق عوامی اترازات کے لیے پبلک ہیرنگ آج چوتھا روز بھی جاری شہریوں کے جانب سے ٹاؤن پلاننگ بلڈنگ سے مطالق سوالات ماسٹر پلان کے کچھ علاقوں سے مطالق اترازات و خدشات کے علاوہ تجاوزات بھی جمع کروا رہے ہیں اس واقع پر ڈی جی اے کے ڈیریکٹر ٹاؤن پلاننگ کے اسسٹنڈ ڈیریکٹر عبدالرزاق بلوج پبلک کو بریفنگ دے رہے ہیں کوئٹہ میں ای ٹی ایف کے گیارویں بیچ کی پاسنگ آؤٹ پریڈ گورنر بلوچستان جسٹس ریٹائر امان اللہ خان تقریب کے مہمانے خصوصی دے صوبائی وزیر داخلہ بلوچستان میرزیہ لانگو آئی جی پولیس محسن حسن بٹ تقریب میں شریک ہوئے پاسنگ آؤٹ پریڈ میں تین سو بائس اہلکاروں نے حصہ لیا ٹریننگ مکمل کرنے والوں میں چھتیس لیویز اہلکار بھی شامل اہلکاروں نے چار ماہ تک انصداد دہشتگردی سمیت مختلف اقسام کی تربیت مکمل کی ریکروٹس کے جانب سے تربیت کا عملی مظاہرہ کیا جا رہا ہے ایک افسوس ناک خبر سے آپ کو اگاہ کریں جھل مکسی حادثے کے پانچ اور زخمی لارکانہ ہسپتال میں دم توڑ گئے ہلاکتوں کی تعداد بیس ہو گئی جھل مکسی کے نواہی علاقے باریجہ میں ہونے والے افسوس ناک حادثے میں ہلاکتوں کی تعداد بیس ہو گئی جانبہک اور زخمیوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں براتیوں کی ٹرک میں چوٹل سات سے زائد افراد سوار تھے جبکہ تیس سے زائد زخمی ہوئے جن میں پندرہ افراد کی حال تشویشنات تھی درم توڑ گئے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد بیس ہو گئی ہے دیرم راجمالی میں جانبہک افراد میں ایک ہی گھر کے چھے افراد بھی شامل تھے نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایج ڈی ڈٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز